اسلام علیکم دوستو آج کا ہمارا سفر ہے تاثیر جنڈ ڈسٹرک اٹک کے ایک بہت ہی خوبصورت ریلوی سٹیشن چھب کی طرف شابر ایلوی سٹیشن خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخی اہمیت کا حامل بھی ہے دوستو شابر ایلوی سٹیشن راولپنڈی اسلام آباد سے ایک سوٹھائیس کلومیٹر فاصلے پر تاثیر جنڈ ڈسٹرک اٹک کے ساتھ واقعہ ایک بہت ہی خوبصورت ریلوی سٹیشن ہے دوستو شابر درائیسن کے کنارے پر واقعہ ہے قیام پاکستان کے بعد بہت سے لوگ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جا کر آباد ہوئے شابرہ کنیے سے تعلق رکھنے والے لوگ پنجاب کے مختلف علاقوں میں آباد ہونے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بھی آباد ہیں پاکستان سے ہندوستان کے شہر لدھیانہ میں آ کر آباد ہونے والے مشہور شخص کا نام کنوار سمویٹ سنگھ ہے ان کے دادا کا نام مہر سنگھ چھابڑا تھا جو کہ چودہ اگرہ ستو نیسو سنتالیس قیام پاکستان کے بعد ہندوستان کے شہر لدھیانہ میں جا کر آباد ہوئے موسیقی مجھلی پانی گیس جیسی بنیادی سہولتوں سے محروم شب شہر پاکستان کے بس ماندہ تین شہروں میں شمار ہوتا ہے دوستو چھابڑل سٹیشن پر آنے والی ٹرین میں تھال ایکسپریس، مہر ایکسپریس، اٹک پسنجر اور خوشحال خان خٹک ایکسپریس شامل ہیں موسیقی 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 دوستو شابہ ریلوی سٹیشن سے پہلے آلنے والے سٹیشن کا نام خٹکاباد ریلوی سٹیشن اور شابہ ریلوی سٹیشن کے بعد آنے والے ریلوی سٹیشن کا نام جمعت ہے موسیقی 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 دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں موسیقی